بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں عبدالقم ازبان شجاہد علی شاہ نقش بن علی شاہ زلی یہ دو قومی نظریہ کے بنیاد ہیں تو ملک دو قومی نظریہ پر بناتا ہے ہندو اور مسلمان الگ ایک کو اور جہاں مسلمان ہوں گے لہٰذا وہاں قانون اسلامی لاغو ہوتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ اسلام کے نام پر ملک بن رہا تھا اس وقت وہ مخالفت کر رہے تھے کیا ہو اسلام کی مخالفت کر رہے تھے ہمارے علاقے میں اگر ہم کوئی کالیج یا یونیورسٹی بناتے ہیں تو ہر ایمیج یا مدرسہ بناتے ہیں تو کیا سو فیصد وہ اسی طرح ہوتا ہے یہ سب سے پہلے اس اسم کو میں نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق ہم پر کولا یا رازم نے پھر بعد میں لوگوں نے چھیٹنگ کر کر ویڈیو کے ساتھ ہم نے بنایا پاکستان اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان چھینہ ہے جتنا ہمیں ملا چھینہ ہمیں ملا نہیں چھینہ گیا ہے یعنی طاقت کے دور پر ہم نے اس کو لیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیتنا نہیں کہ اتنا شریف تھا کہ ہمیں دیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ لوگا مذبان شجاہد علی شاہ نقشبن علی شازل میری جانب سے شیخ کی جانب سے میری ٹیم کی جانب سے تمام اہلِ وطن کو یومِ آزادی مبارک ہو آزادی وہ نعمت تمام تر تعریفیں ہم اللہ کیلئے ہی کرتے ہیں اور اللہ ہی اس تعریفوں کے قابل ہیں مگر ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت آزادی ہے کہ ہم اپنی مسجدوں میں اللہ کی حضور سجدہ کر سکیں خانقاؤں میں ذکر کی محفل لگا سکیں یہ ہے وہ آزادی تو آج کا جو موضوع ہے اور جو سوالات ہیں پاکستان کے روحانی پہلو کے حوالے سے ہیں اور پاکستان کے حوالے سے ہیں تو بینہ ٹائم زائے کی یہ چلتے ہیں حضرت کے پاس جانتے ہیں پاکستان کے بارے میں السلام علیکم ورحمت اللہ حضرت سب سے پہلے تو آپ کو یومِ آزادی بہت بہت مبارک ہو اور آج سے ہم نے یہ ٹوپک بھی اس لیے چنا ہے کہ آپ سے پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان کی روحانی پہلو کے حوالے سے آپ سے کچھ سوالات کیے گی تو آپ کی اجازت ہیں حضرت سب سے پہلے ایک نمہ ہم نے سکول میں بچپن سے سنا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس کا کیا راز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کسی کا اپنے ایک مطلب ہے اس کے لیے لیکن اور اسی وجہ سے کہتے ہیں جی پاکستان تو اسلام کے نام پہ بڑا ہے اس میں شک نہیں ہے کہ مسلمانوں کے نام پہ ملک جو بنتا ہے وہ مسلمان اسلام پر ہے اس نے اس کو اسلام پر لیکن پاکستان کا اصل جو وجود بننا ہے اور اسی وجہ سے ملک میں اندر جو ہے نا بہت کچھاؤ بھی رہتا ہے سوالوں کا جواب یہ دو کوبک نظریہ کے بنیاد یعنی لوگوں کو کیونکہ اسلام پر پورا کا پورا عمل کرنا انسان کبھی خطاکار ہوگا کبھی نیکوکار ہوتا ہے تو ہر وقت اس کے ساتھ یہ چیز نہیں رہتی مگر اس نے ایٹیویٹی کو بار بار اٹھانا تاکہ فسادات پہلے سے حالانکہ ہر انسان میں ایک کٹیگری بنے کہ اسلام اپنی سمجھ بنایا ہے کہ بھئی یہ چھوڑو جیسے قرآن اور سنت نے ہمیں بتایا ہے اگر اس پر ہوش نہیں ہے اس کو دیکھا جائے تو ساری چیزیں ہماری حل ہو سکتا ملک دو قومی نظریہ پر بناتا ہندو اور مسلمان الگ ایک قوم بلکہ یعنی جہاں مسلمانوں کی اپنی حکومت حاکم مسلمانوں کا اکثریت مسلمانوں کی حکومت یہ اس بنیاد پر بنا تھا اور جہاں مسلمان ہوں گے لہٰذا وہاں قانون اسلامی لاغو ہوتا ہے اس بنیاد پر اور اس پر زیادہ زور اور شور کرنے والے وہ لوگ زیادہ ہوتے کہ جیس نام پر بنا ہے جو خود بھی اس کی مخالفت کرتے تھے تو سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ اسلام کے نام پر ملک بن رہا تھا اس وقت وہ مخالفت کر رہے تو کیا ہو اسلام کی مخالفت کر رہے تھے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اگر تم اس کے مطلب کو لا الہ الا اللہ سمجھ رہے ہو تو پھر جب کوئی ملک کو گالی دے رہے تو پھر کس کو گالی دے گا یہ جب اس کی مخالفت کرے گا تو پھر کس کی مخالفت کر رہا ہے ہمارے علاقے میں اگر ہم کوئی کالج یا یونیورسٹی بناتے ہیں تو ہر ایمیج یا مدرسہ بناتے ہیں کیا سو فیصد وہ اسی طرح ہوتا ہے بھائی انتظامی امور میں انسان ہیں اور کسی طرح کی حوادثات کے سامنے آتے ہیں جس کی ویسے لوگوں میں ملک سے دشمنیاں پیدا کر دیتے ہیں اور لوگوں میں نفرت ہوتی ہے تقسیم صحیح نہیں ہوتی غلط نہیں تقسیم اللہ نے کروائی جو المقدر ہوگا وہی ہوگا میں نے نقشہ بھی بنایا ہے محمد کا پاکستان کے نام یہ سب سے پہلے اس اسم کو میں نہیں اللہ تعالی نے ہم پہ کولا پھر بعد میں لوگوں نے چیٹنگ کر کر ویڈیو کے ساتھ ہم نے بنایا تو دو قومی نظریہ کہ بنیاد پر جب قائد اعظم رحمت اللہ لے کے سامنے ایک ہندو نے کہا آپ ہمیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں دیکھیں کافر کافر کا دوست ہوتا ہے وہ جائے گا جبکہ انگریزوں نے حکومت تو مسلمانوں سے لیتی مغلیہ حکومت تو انہوں نے مسلمانوں کو حکومت کیوں نہیں اگر یہی چیز ہے پاکستان اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان چھینہ ہے جتنا ہمیں ملا چھینہ ہمیں ملا نہیں چھینہ یہ ہے یعنی طاقت کے دور پر ہم نے اس کو لیا ہے اللہ تعالی نے ہمیں دی اتنا نہیں کہ اتنا شریف تا کہ ہمیں دیتا تو اس وقت ہندو نے پوچھا کہ آپ ہمیں جدا کرنا چاہتے تو انہوں نے کوئی جواب نہیں پانی پیا انہوں نے اور کہا کہ اس کو پی لوں اس نے کہا میں کیوں ایک گلاس میں ہم متفق نہیں ہیں مسلمان نے جھڑ پی لیا کبھی بھی آپ کے ملک میں جب کوئی لیڈر آتا ہے یا جو بھی ہے تو اس لیڈر پر توہم پرستیاں بہت ہو جاتی یعنی اس کی لیڈرشپ کو خراب کرنے کے لیے جب سارے طبقات اکھٹے ہو جائیں یعنی اس کے ایمان پر اس کے دین پر وہ مسلمان نہیں تھا ہوا انگریزو بس کیونکہ تری پی سوٹ پہن لیو مسلمان توڑی بس بس کسی نے انگریزو کا لباس بھئی انگریزو کا لباس شرعہ اس لباس کو منع کرتی ہے نہیں شریعت تو اجازت بھی دیتی ہے شریعت تو آپ کو منع نہیں کرتی کہ بھئی کوٹ پیٹ میر کے ساتھ جو نے یہ سوٹ پہننا جائز نہیں اسی طرح سلیب کا نشان ہے تو یہ وہ علماء یا مولی حضرات باتیں کر رہے ہوتے جو فقہ سے نواقف ہو سمجھے یعنی انہوں نے پڑا تو ہے مگر یہ کچھے مولی ہو تخصص نہیں بڑے بڑے بزرگوں نے اس پر کوئی اعتراضات نہیں دی جو بھی جید علماء ہیں کابرین مسلم کے اعتراضات ان لباسوں پہ نہیں ہاں مخاقی باتیں تخصص نہ پڑنے والے مولی اپنے سے اختیرا یا نہ پڑنے والے سکولرز یہ ان کے اعتراضات شریعت پڑھتے اور یہ پتہ نہیں کہ شریعت میں کیا چیز جائز ہے کیا نہ جائز ہے مثال کے طور پر میں اور آپ نے یہ کرتہ پہنا ہے حضور نے اس طرح کرتہ نہیں پہنا ہے اگر اس لباس کو کوئی سنت سمجھ کے پہن رہا ہے کہ یہ بھی عائنی اس طرح جس طرح حضور نے پہنے تو اس کا حکم جو چیز حضور نے نہ کی ہو سنت اور اس کو دین سنت سمجھے جائے بیدت ہوتی ویسے شرعان یہ چیز جائز ہے ایسی شئے جو حضور نے نہ کی ہو مگر سنت میں ہو اور آپ ایک کام کرے آپ اس کو سنت سمجھنے وہ بیدت جو حضور نے نہ کی ہے جو حضور نے کیے وہ سنت ہے تو کیا آپ علیہ السلام کے دور میں مشینیں تھی کیا حضور نے کٹن کا کپڑھ پہنائے رنگ برنگی کپڑھے حضور نے پہنے کیا حضور کے دور میں یہ سلائی مشینیں تھی اگر وات سنت پر آئیے تو پھر بھی آئی نہیں آپ کپڑا بھی اسی طرح سی ہونا صحیح بات وہ چیز بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے یہ چیزیں لباس کے اندر اسی طرح لباس سنت ہے کس طرح پہناؤں ہم اس طرح نہیں کر سکیں اس کورتے میں بھی اختلافات ہوتے ہیں شلوار حضور نے پسند فرمائی تھی لیکن خود آپ علیہ السلام نے دھوتی پہنی اسی طرح پر حضور نے پگڑیاں باندھی لیکن آج تک کوئی اتے نہیں کہ سکے کہ حضور نے پگڑی کس طرح آپ کو مختلف روایات ملیں گی شریعت میں یہ تقوی کا لباس آپ کہہ دو کہ ایک چیز کورتا شلوار یہ پریزگار لباس یعنی اس میں انسان کھلا ڈلہ ہوتا ہے اور اس میں آپ کی جسامت چھپی رہتی یعنی لباس ہے ایک تقوی کا لباس ایک جائز لباس سامجھ یہ دوسرا جو لباس ہے یہ جائز اسی چیز کو خلفشار بنا کر کے لوگوں کی منٹلیٹی کو مقررین اس طرح بیان کر رہے ہوتے ہیں معرخین بنے ہوتے ہیں اب سوال یہ کہ کسی بزرگ کو پتا ہے کہ کسی کے دل میں ایمان ہے یا کسی کشف سے کسی کے ایمان کا پتا چل سکتا ہے جس بزرگ کا ایمان میں خود نہیں دیکھ سکتا نہ خود کسی کو دکھا سکتا ہے وہ کسی کے دوسرے کے ایمان کا فیصلہ کس دلیل سے کرے گا جب تک کہ اس نے نہ کفر کہا ہو یا اس کی باتوں میں کفر ہو ظاہراً جب تک اس نے یا کفر کہا ہو یا اس کی باتوں میں کفر ہو یہ دو چیز کیونکہ آپ ایسے دورہیں پہ کڑے ہیں کہ شکر کے وجہ ناشکری پہ آپ کو ڈھالیں تو پہلی بنیاد یہ کہ پاکستان جو منہ لا الہ مسلمان ہو سکتے ہیں مگر کیا ہر مسلمان سو فیصد تقویٰ پر ہے اسلام پر ایک ثابت کر لیکن لا الہ پر ہر مسلمان ہے لا الہ الہ پر ہر فرقہ کھڑا ہے مگر کیا ایک فرقہ دوسرے فرقے کو صحیح سمجھتا ہے کیا دیوبندی ورلوی کا جو اختلافات سمجھتے ہیں اہلی حدیث ایک دوسرے کو صحیح سمجھتے ہیں کیا آج جو لیکن لا الہ الہ سب اتفاق تو یہ کہ لا الہ الہ پرنے کا مقصد چلو میں ایک مثال کے دور پر قانون نافذ تو اس قانون میں بھی ہمارے سو اختلافات ہوگی تو لا الہ الہ کے اندر ہر قانون موجود ہے ہر مسلک کا قانون موجود ہے مگر لا الہ کسی ایک کا نہیں ہو جائے تو سارے مسلمان جتنے فتقے گیا جو بھی اس کے لیے مسلمانوں کا ملک ہوگا لا الہ الہ پڑھنے والے پر مسلمان متفقے تو یہ ان کا ملک باقی مسائل میں اختلافات بہت ہیں تو اس دو قومی نظریہ کی بنیاد پر یہ ملک بنا تھا اور آج الحمدللہ ہمارا ملک بہت سے لوگوں سے بہت اچھا لیکن اختلافات وہی لوگ پیدا کرتے ہیں جو پہلے قائل نہیں تھے اب کھانا بھی آگیا ناشکری بھی آگیا عزتیں بھی بنانی بھی بھی اس ملک بھی کرنی یہ ہے وہ چیزیں بنیادی کہ ہمیں ان چیزوں پر غور وفکر کرنا چاہیے کہ آخر وجہ کیا اسی طرح عزت مدنی رحمت اللہ کے اختلافات کو اٹھا جاتے چلو میں آپ اس بزرگ کی کچھ باتیں پیش کروں یہ اہل تکوین بزرگ ہیں بزرگوں میں ایک تکوین باطنی دنیا کی جاننے والے بزرگ ان کو اللہ تعالی نہیں ان کو پتا تھا کہ پورا ہندوستان اللہ نے نہیں جہازاد ہوگا تو وہاں کے مسلمان ہوگا سارے تو پاکستان میں نہیں آسکتے تو اہل اللہ میں اللہ اختلاف کروا جاتے وہ ملک بھی انہی بزرگوں کی برکت سے آزاد ہو اور یہ ملک بھی انہی بزرگوں کی برکت سے آزاد ہوا ہے اس اختلافات کو وہاں بھی بچانا مسلمانوں کو مقصود اور یہاں بھی مستحکم مسلمانوں کو مقصود سمجھ جارہی کیونکہ وہاں کیا مقصود کس کو بچانا یہاں کیا ہے مستحکم کرنا طاقتور کرنا قلعہ بنانا وہ آجاب کے سامنے ہیں دونوں ملکوں کا اس وجہ سے سن انیس سو چیالیس میں آپ مراقب ہوئے کیا ہوئے یعنی یہ مخالف کرنے والا مزرگ ہے کہ پاکست ہندوستان پورا لیا جائے سن انیس سو چیالیس میں جب آپ مراقب ہوئے اور آنکھ بند کر گئی تو آنکھ اٹھا کے فرمائے بالآخر اہل باطن اس بات پر متفق ہو گئے کہ ہندوستان دو ٹکڑے ہو یہ وہ صوف کے منکر تو مرید نے کہا کہ حضرت ہم کیا کریں گے فرمائے وہی جو ظاہر میں کر رہا ہو یعنی بتا تو مجھے دیا مگر حکم یہ کہ میں نے مخالفت ہی کر لی ہے ملک آزاد ہو گیا ہمارا پاکستان بن گئے پھر کسی نے پوچھا کہ حضرت پاکستان کے قیمہ متقی پریزگار تو نہیں ہوتے لیکن مسجد مسجد ہے فرما کہ مسجد بنانے میں مسلمانوں کا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اگر بن جائے تو احترام سب پر لازم بڑی بات سب سب ان بزرگ لیکن ان باتوں کو کوئی مشہور نہیں کرے گا ان کی پچھلی باتیں کریں مسئلہ یہ کہ کوئی صحیح رہنمائی کرنے والا جب نہیں ہوگا نہیں آپ کو پتہ ہے جب آپ سکولر بنتے ہو پی ایجی بنتے ہو تو ایسی پھر ہوا دماغ ہوتا ہے پھر جب آدھا مولی ہوتا ہے پھر اس کا دماغ تو ماشاءاللہ منطق فلسفہ پڑھا کہ کسی بات تو کہیں بھی گمات ہو آپ کر سکتے حضرت اس میں عبدالکلام آزاد کا پاکستان کی مخالفت میں ان کا بڑا برپور ہو رہا ہے تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے عبدالکلام آزاد نے ایک بات کہی تھی بنگال چھوڑ تو پنجاب ہو گر تو ایسی ہر کسی نے سیاسیوں بنائی ہے اب ہندوستار کا جتنا بھی لوگ انڈین جتنا ظلم ہے وہ حضرت مہدنی کا کردار کبھی پیش نہیں کرتے لیکن عبدالکلام آزاد کا زیادہ پیش کرتے کیونکہ کانگریس تھے جمعیت علماء ہند میں سے تھے آپ نے کبھی سنے ہوا کہ حضرت مہدنی نے یہ کیا حضرت مہدنی نہیں کہ جہاں بھی جاؤ گے تو کانگریس عبدالکلام آزاد کو زیادہ پیش کریں گے لیکن ان کو پیش نہیں کریں گے یہی وجہ ہے کہ لوگ مخالفت پر برقرار رہے اور یہ شخص کی باتیں ہیں ان بزرگوں کی وہ دوسرے تھے اب سوال ہے کہ جب دو قومی نظریہ کی بنیاد پر ملک بن رہا تو آپ نے کیوں کہ بنگال کو چھوڑ دو تو کہنے یہ بنگال میں بنگال والے اور مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی سوچے جدہ ہے فلا جدہ ہے یہ ان کے اثر واضح میرے نہیں تو یہ اکھٹے نہیں رہ سکیں گے تو میں نے کلمان بھی کھٹے نہیں رہ سکتے تو اس کی مخالفت کیوں کھٹی گے یہ کلمگو ہے نا جب ایک کلمہ دوسری بات کہنے کہ کل لوگ اس پر اعتراض اٹھائیں گے یہ ملک آزاد کیوں ہوا تو بھائی جب آپ کی پوری مشینریز کی مخالفت پہ لگی ہوئی ہے تو یہ کون صاحب نے پیشن گوی کر جب لوگوں کا مائنڈ ہی آپ غلط ڈائیوٹ کر رہے آپ ایسے لوگوں کی مثال دے رہے جو پاکستان کے خلاف سوال یہ کیا ہندوستان والے سارے خوش ہیں کہ پاکستان میں مخالفت کی جائے پوری دنیا میں کون سی ایسی حکومت جس پر اعتراضات نہیں یہ کوئی بات انہیں نوجوان طبقہ ہر دور میں رائے اصحاب رسول کے اوپر منافقین نے حضور پر اعتراضات کی روافظ نے صحابہ رسول ابو بکر عمر پر اعتراضات کی حضرت عثمان پر اعتراضات خوارج نے حضرت علی رضی پر فتوے لگ جو دور کے جوان آن نہیں جب ایسی ہستیہ آجائے حضرت حسن اعتراضات یزید نے حضرت حسین کو شہید کیا اپنے دور حکومت میں آج تک وہ لانتی حکومت ہے اس پر لوگ برس رہے کون سی دنیا میں ایسی حکومت آئی یہ دیکھ کس کے خلاف باتیں اللہ کے خلاف آپ باتیں کرتے اللہ سے خوش نہیں اللہ کے ساتھ لوگ نے یہ باتیں کمزور باتیں جس سے لوگوں کے دماغوں کو خراب کیا جاتے جی انہوں نے پیشن کو کس گھر میں لڑائی نہیں ہوتی سوال یہ کہ اس ملک کی طاقت کو دیکھو نا پوری دنیا ان کے مخالفت کر رہی کچھ بگاڑ سکی ہمارا میں مانتا ہوں کہ بنگلہ دیش ٹوٹا ہم سے لیکن کیا کافر ملک بنے مسلمان ملک ہم سے جو ٹوٹا تو وہ ملک بنے اسلام کا نقصان ہمارے ملک کا ہو گیا اور میں نے کبھی شہر بھی کہا تھا کہ کبھی حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا ٹوٹے بھی جتارا تو زمین پر نہیں گرتا گرتے سمندر میں بڑے شوک سے دریا لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا آپ کا سیاستدان سب سے عالی ہے دنیا کو علو بنا دیتا آج تک ہمارے سیاستدان کو کوئی نہیں پکڑ سکتا یہ ان کی quality ہے ہمارا مولوی دنیا میں سب سے طاقتور مولوی مانا جاتا ہے یہ اس ملک کی بردت ہے ہمارا سوفی اس دنیا کا سب سے طاقتور سوفی مانا جاتا ہے محدث مانا جاتا فوج مانی جاتی انٹیلیجنس مانی جاتی حتی کہ عوام کو مانا جاتا ہے ان کی طاقت ور عوام سے گراز ہے تو پھر اس کو کوئی بال بھی بانک نہیں کر سکتے حضرت یہ بات بھی ہو گئی مخالفت والی بات بھی ہو گئی اب مختصر سا یہ بتا دے کہ اس کے روحانی پہلو کے لئے جیسے بات تو پورا معاملہ سمجھ میں آرہا ہے جیسے پاکستان کو مشابہ کیا جاتا ہے مدینہ منور اس ٹھائی بھی جب وہ مدینہ بنا تو مسلمان کے اس پہ بنا پاک بندوں کی رہنوں کی جگہ اس طرح سے ان کی بطورستوں کے ساتھ پائٹ کچھ بنائی میں یہودی تھے اس طرح سے انڈیا ہمارے کچھ بنائی مسئلہ یہ کہ رسول اللہ سمجھ ہم کسی شئر کو مشابیت نہیں کر سکتی وہ حضور نے بنایا حضور کی راست تھے وہ آلہ سے آلہ 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 جہاں آلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے بھی وہ ختم نہیں ہوتا سمجھ آگئے اس کی قدر و منزلت جو حضور نے بنائی کسی تک ہاں ہم یہ کہیں کہ اس مدینہ کی فیضیابی یہاں پر ہے فیض یہاں پر ہے متوجہ یہاں پر ہے اور اس پر اللہ اقبال کا شیر مجھے یاد آتا ہے میں نے لکھا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر تو ہمارا قوت عشق کیا ہے لا الہ اللہ پاکستان کا مطلب کیا یہ راز میں نے کھولا ہوا اللہ نے ہم پر کھولا پاکستان کا محمد سے اجالہ کر قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دہر میں اسم محمد سے اجالہ کر اسم محمد پاکستان کا نقشہ کا اگر غور سے میں نے اس کو بنائے کہ اسم محمد بن تو یہ ملک اللہ کی نعمتوں میں سے رازوں میں سے یہ نہیں اور ملا ہمیں مدینہ کی برکس کیونکہ حضور کی عشق پر جان بھی قربان کی تو ہم یہ نہیں کہیں کہ جن اہل اللہ نے ہندوستان کی طرف ساتھ دیا تو ہمیں ان کی قدر میں ان پر اللہ نے کیا راز کھولے اور ادھر کیا کھولے تو جس بزرگ پر جو راز کھولا اس پر نہیں گستاخیاں کرنا شروع کر دیں ان کو برا بلا ساتھ قابل احترام ہمارے بزرگ ہیں اور ہم دل و جان سے ان کی قدر کرتے تو اس ملک راز یہی ہے کہ اس بزرگ نے جو مخالفت کرنے والا تھا اس کو بھی اس کا راز پھر میں ارز کر رہتا ہوں کہ اس ملک کے ایک راز اور ہے اس ملک کا آئین علماء کے نگرانی میں مفتی محمود صاحب رحمت اللہ نے نام بھی محمود جس سے بنا اس کا نام محمد علی ہے جس نے آئین بنا اس کا نام محمود تو محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق شاہد بھی مشہود بھی تو حضور کا ایک عسم محمود بھی اور ایک عسم محمد بھی تو دونوں اس ملک کی طرف ایک بنانے والا ایک عائین کو بنانے والا ہے لیکن لوگ جی تو آپ سوال ہے کہ ان مزرگوں نے جو عائین بنائے اسلامی غیر اسلامی تو نہیں ہوگا ہمارے ہاں جتنے محقق علماء ناؤ جی وہاں بھی یہ قوانی تعذیرات اور حدود اس میں فرق ہے کبھی آپ سوچ سکتے ایک سوال میرے ذہن میں کبھی اٹھتا ہے کہ جن عدیان ہے چاہے عیسائیت ہو یہودیت ہو یا بدمت ہو یا ہندو مد ہو ان کے پاس کوئی فقہ کی کتاب موجود ہے کوئی حدیث کی کتاب ان کی ہے کوئی مسائل کی کتاب ان کے پاس کسی بھی ہمارے علماء کو سوچ نہ چاہیے کبھی کبھی بات ہوتی کہ ہم اپنے پروپرٹی کوئی نقصان پہنچ رہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ تحقیق کی طرف نہیں جاتے بس جو ہمارے کان میں ڈال دیا ہم اس میں چند مجھو مجھو مسئلہ یہ کہ حدود اللہ میں کسی حاکم کو تصرف حاصل نہیں لیکن تازیرات میں حاکم کو تصرف حاصل اب اس پورے قانون کو جس پر اعتراض ات کی اس کو کہتے تازیرات ہندے تو تازیرات پاکستان ہے تازیرات فلان ان قوانین کو دیکھ وہ پھر اپنے فقہہ کی یہ سارا کام علماء نے کیا وہ علماء جو اب ہم تو مسلک والے ہم ہنفی ہیں لیکن سارے مسلکوں کی ریسرچ کر کے اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے تو انہوں نے یہ ساری ریسرچ ایک کافر کو اتنی طاقت ہوگی کہ وہ اتنے قوانین بنا لے کہ اس پہ اللہ دنیا کو چلائے گا یہ عقل مانتی ہیں یہ عقل کی بھی انہوں نے کیا کیا کہ جو ہمارے عقابر کی پرار ریسرچ کر جو حدود اس کو ایک ایک کو نافذ کی ہوگا یہ تحقیقات کر لیں جہاں این میں کوئی چیزیں ملنے والی تازیرات ہیں ان چیزوں کو ان لوگوں نے اپنے ناموں سے لگ سیاسی حکومت جمہوریت سے قائم جمہوریت اس کا عالی بن گیا اس پہ بہت سے اعتراض آتا اور یہ ایک طویل موضوع بھی میری اپنا جو رائے یہ ہے ایک ہے عامریت اور ایک ہے جمہوریت خلافت کو پیمانہ بناو یعنی یہ خلافت آپ لکھ دو نیچے لکھ آمریت اور جمہوریت یہ دو چیز یہ جو آمریت یہ خلافت نہیں یہ بادشاہت ہے فرد اوائد کی حکومت یہ مخلوق کو اللہ نہیں دیتا اللہ بادہ لا شریک اللہ ہے اس کو یہ لوگ شورائی کہتے ہیں آمریت جدہ شورائی خلافت کتنی کسمیں پر ان سے سوال کیا جائے وہ تو نہیں کہ میں نے ڈنڈا اٹھا لیا اور میں شور ہوگی خلافت کی کسمیں خلافت کتنی کسموں پر قائم ہوئی آمریت میں کتنی کسم جمہوریت کی کسم ہے اسلامی جمہوریت ہے کہ سیکولر جمہوریت سیکولر جمہوریت میں عوام ایک فرد وائد شخص اٹھ جائے اس قانون کے خلاف رڈ دیر کھرے وہ جمہوریت نہیں مانی جائے اسلام کے خلاف کوئی جمہوریت قبول نہیں اسلامی جمہوریت کا مطلب نہیں سمجھ گئے اسلام کے خلاف جمہوریت بھی قبول نہیں جمہوریت ہوگی تو اسلامی مسئلہ پر یہ چیزیں ہمارے لئے کیونکہ آپ کو پتہ ہے اگر آپ پچھلی دیکھیں تو سارے یہودی بادری جتنے بھی مسلمانوں میں جو انہوں اس کے روپ میں رہتے تھے اور وہاں سے وہ کرتے تھے اور آج بھی آپ گوگل پہ دیکھ ساری ریسرس کی کتابیں ان کے پاس پڑی تو کبھی کبھی یہ نہیں کہ ایک چیز بنا رہی تو شروع جو نہیں جا کے دیکھو اس کو پڑھو جو چیز شرع کے خلاف نہ ہو اس پہ اعتراض نہ تو علماء نے اس چیز کو پڑھا اور آئین تھے اور مفتی محمود صاحب کی معمولی شخص تو نہیں تھے بڑے سیاست میں سمجھ لوگے کہ سیاست کا وہ ہمارا اجماعی شخص تھا جو ان کے سامنے مسائل میں آپ ان کے اختلاف کر سکتے مگر سیاسی پہلو پہ تو آپ ان کو مانتے ہو پھر اسی طرح بڑے بڑے علماء سارے مکتب فکر کے انہوں نے کھڑے ہو کر بیٹھ کے آئین بنایا ہے تو یہ کسی سکولر نے تو نہیں بنیا لائیڈ میکالے نے تو آگے آئین یا تو بولو کہ اسی طرح باقی فکر جماعت اسلامی کے سارے بڑے بڑے لیڈر اور سب نے مل کر اس آئین کو بنایا ہے تو اللہ تعالی نے علماء کو ہی اس ملک کے لئے حکون ہے اب جو قانون چل رہا ہے اس آئین کے تحت چل رہا اب ہم لوگ جاتے نہیں ہیں ایویڈنس پیش کرتے نہیں نائنصافی ہوگئی نائنصافی ہوگئی نائنصافی کیسے ہوگئی عدالت ہے قضاء مثلا ہمارے مس انڈسٹینڈنگ کے لوگ یا غلط فیمی کے لوگ انگریزی میں مس انڈسٹینڈنگ اسی وجہ سے کیا کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کومن سینس کے خلاف بعض چیزیں کومن سینس کچھ چیزیں اقل اور فطرہ سے کتادو کر اس کو بھی دیکھ ہر آدمی جب کوئی سنی سنائی باتوں پر جب چلتا ہے یہ قوم تو نہیں چلے گی اس طرح ملک کے خلاف گالیاں دے رہے ہوتے ٹک ٹوک پر آرمی کے خلاف آپ کی بات اور علماء کے خلاف بات جو ملک کا مقتدر طبقہ ہے اس کی خلاف آپ کا نوجوان بات دیں میرا سوال یہ نہیں ابھی آپ نے کہا نوجوان طبقہ میں پوچھنا چاہوں کہ عوام اور آرمی میں بیش دونوں بڑی مخالفت پائی جا رہی ہے اگر ہم دیکھیں کہ بنیزبت اور ممالک ہماری پاکستان آرمی ٹاپ پر جیسے آپ نے پاکستان کی آرمی لے لیں آپ یا انٹیلیجنس لے لیں تو یہ سارے ٹاپ پہ ہی بہترین ہے میں آپ سے پوچھنا چاہوں اس میں کچھ ایسا ہے کیا پیچھے پیسیزن کا فیڈبیک پہ روحانی پیلو ہے جیسے آپ آئی ایس آئی ایس ٹاپ پہ ہے آلے کریڈٹ سارے ملک کو حاصل ہر کسی کو شامل ہے کریڈٹ کسی فرد واحد کا نہیں سب نے محنت کی سب خدمت کرتے میں اپنی اولاد کو فوج میں بیج دوں تو میری اولاد ہیں میں تو عوام ہوں تو میرے بچے بنیں جڑ جڑ جڑ